یحنہ عارف کا مقاشفہ باب ایک یسو مسیح کا مقاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندے یحنہ پر ظاہر کیا جس نے خدا کے کلام اور یسو مسیح کی گوائی کی یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہدت دی اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے یحنہ کی جانب سے ان ساتھ کلیسیاں کے نام جو آسیا میں ہیں اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے اور ان ساتھ روحوں کی طرف سے جو اس تخت کے سامنے ہیں اور یسو مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے تمہیں فاضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لئے کاہن بھی بنا دیا اس کا جلال اور سلطنت عبدالعباد رہے آمین دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھیدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے بے شک آمین خداون خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں میں یہنہ جو تمہارا بھائی اور یسو کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں خدا کے کلام اور یسو کی نسبت گوائی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتموس کہلاتا ہے کہ خداون کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگ کے کسی ایک بڑی آواز سنی جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیوں کے پاس بھیج دے یعنی افسوس اور سمرنا اور پرگمون اور تھواتیرہ اور سردیس اور فلیدلفیا اور لودیکیا میں میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے مو پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغ دان دیکھے اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانن سفید تھے اور اس کی آنکھیں آکھ کے شولوں کی مانن تھی اور اس کے پاؤں اس خالی سپیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو اور اس کی آواز زور کے پانی کیسی تھی اور اس کے دہنے ہاتھ میں ساتھ ستارے تھے اور اس کے موں سے ایک دو دھاری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنہ ہاتھ رکھا کہ آف نہ کر میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہا گا اور موت اور عالمِ ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں پس جو باتیں تُو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے یعنی ان سات ستاروں کا بھید جنہیں دولے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سونے کے ساتھ چراغ دانوں کا وہ سات ستارے تو سات کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں اور وہ سات چراغ دان سات کلیسیائیں ہیں